بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الکاملک یوٹیوب افیشل چینل آج بائیس اپریل دوہزار بیس آج میں کوئی سیاسی تجزیہ یا تفسرہ نہیں کرنا چاہ رہا نہ کوئی سیاست پر باتنا چاہ رہا ہوں آج میں ان دو افراد پر بات کرنا چاہتا ہوں جو آٹھ سال کے بعد آٹھ سال کی قید و بند کی صحبتوں کے بعد آج رہا ہوئے مہتاب قادری اور اقبال قادری جن کا تعلق پاکستان سنی تحریک سے اور وہ آٹھ سال کی قید کاٹ کر آج عدالت نے ان کو بائیزت بری کرنے کا حکم دیا اور وہ جیل سے سیدھے قادری آس پر پہنچے اور پاکستان سنی تحریک کے سربراہ محمد سروت اجاز قادری صاحب سے ملاقات کی آٹھ سال کے بعد آپ یہ دیکھیں لوگ رہا ہوتے ہیں اپنے گھر جاتے ہیں آٹھ سال کے بعد وہ سیدھے قادری آس پر جاتے ہیں اور اپنے سربراہ سے اپنے لیڈر سے جا کر ملاقات کرتے ہیں تو یہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھی پاکستان سنی تحریک کو ان کے کارکنان کو ہتل کر کے ان کو بے گنا ان پر ایف آئی آریں کاٹ کر ان کو قید و بند میں ڈال کر وہ پاکستان سنی تحریک سے ان کی محبت وہ کم کر دیں گے تو یہ آج ان کا ان کی سوچ اور فکر غلط ثابت ہو گئی کہ پاکستان سنی تحریک کے لوگ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے بکھر جائیں گے وہ بکھرے بھی نہیں ہیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور ان کی محبت اب بھی بلکہ پہلے سے بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو جنہوں نے ان پر ایف آئی آریں کاٹی جنہوں نے اس پر پرچے کاٹے جن کی وجہ سے وہ آٹھ سال بے گناہ قید و بند میں رہے کیا کوئی ان سے پوچھے گا کیا ہماری عدالتیں یہ پوچھیں گی کہ جب کراچی میں ایم قیم کا توٹی بولتا تھا جو کہ دہشتگرد پاکستان مخالف تنظیم حسن پاکستان میں دہشت ہردی کی کراچی میں دہشت ہردی کی جن سے ان کی وجہ سے بوری بند لاشیں اپنے مخالفین کو ٹھکانے نگانا اپنے مخالفین کو قید و بند میں وہ ڈالنا تو ان کی وجہ سے یہ لوگ وہ قید کاٹی کیا عدالت ان سے پوچھے گی جو جو لوگ اس میں شامل تھے جو جو لوگ اس میں ایف آئی آر وہ کرنے میں ان کو آرست کرنا وہ کرنے میں جو ان کے علاقار وہ بنے عدالت کو آپ پوچھنا چاہیے ہمارے سسٹم کو اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ بے گناہ لوگ آٹھ سال کے بعد قید و بند میں رہے کیا ان سے جو ہے پوچھیں گے میرے خیال میں تو نہیں پوچھیں گے لیکن اب ایسا سسٹم بنا دینا چاہیے پاکستان کا کہ کوئی بے گناہ کوئی آٹھ سال جیل میں نہ رہے بے گناہ کوئی قید و بند میں نہ رہے کوئی بے گناہ اپنی اولاد سے اپنی فیملی سے اپنے دوستوں سے اپنے عزیز و اکاربہ سے وہ دور نہ رہے کوئی ان کو سیاست چاہے اس کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ ہو جس کے پاس کوئی مافیاز ہوں لیکن وہ کسی کو بے گناہ قید نہ کرا سکیں ہمارا سسٹم ان کا عددگار نہ ہو بلکہ بے گناہ افراد کا عددگار ہو تو یہ ہوگا پاکستان میں یا نہیں ہوگا سوری بات یہ ہے کہ اب ہمارے عدالتوں کو ہمارے انتظامیاں کو عمران خان صاحب کو بھی پوچھنا چاہیے عزیر علیہ سندھ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہمارے لوگ آٹھ سال قید رہے اور ان پر بے گناہی عدالت نے ثابت کر دی مہر لگا دی کہ یہ بے گناہ انہوں نے آٹھ سال قید کاٹی ہے تو یہ ان کا حساب کتاب بھی ہونا چاہیے جنہوں نے ان پر یہ کاروائی ہیں کہ ان کو بھی اب بھگتنا چاہیے ہمارا ایسا سسٹم ہونا چاہیے متحدہ قومی مومنٹ جب ان کا توتی بولتا تھا تو پاکستان سنی تاریخ نے اپنی سیاسی سرگرمی شروع کی جو کہ ایم کی ایم کو کتن برداشت نہیں تھی اور وہ اپنے مخالفین کو ٹھکانے دگاتے تھے انہوں نے ہمارے سیکڑو کارکنان کو ذمہ داران کو جو ہمارے سیکٹر انچارج تھے ان کو شہید کیا اور شہید کرنے کے باوجود پھر انہوں نے وہ ایف آئی آریں جو بھی تھی ایف آئی آریں پاکستان سنی تاریخ کے کارکنان پر سنی تاریخ کے سیکٹر انچارجوں پر وہ کٹوائیں اس لیے کہ وہ سیاسی طاقت میں تھے وہ ایک مافیا تھے اور انتظامیاں ہمارے انتظامیاں اس وقت حکومتیں ہمارے اس وقت ان کے سامنے جھکی ہوئی تھی تو کیا کوئی ان سے کوئی حساب لے گا تو یہ ہمارا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کوئی بے گناہ ایندہ ایسی کوئی قید و بند نہ ہو سکے قید میں بند نہ ہو سکے تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے جن کا توتی بولتا تھا جنہوں نے سنی تاریخ کے سیکٹر کارکنان موتا دا کومی مومنٹ کے لوگوں نے ہمارے کارکنان کو شہید کیا ان لوگوں کو شہید کیا اور پھر ناجائز ہمارے سیکٹر کارکنان اس میں قید و بند میں رہے ان سے کوئی پوچھنے والا ہے اب تو میرے خیال میں تو کوئی نہیں لیکن انتظامیہ کو عمران خان کی حکومت کو ایسا سسٹم بنانا چاہیے پاکستان میں کوئی بے گناہ قید میں نہ جا سکے کوئی بے گناہ مافیا چاہے سیاسی بیس پر یا مافیا اس کی بنیاد پر وہ اندر نہ ہوں ولکہ انتظامیہ کے لوگ اسی وقت پفتیش کر کے تحقیق کر کے اگر وہ بے گناہ تو اس کو چھوڑ دیں تو یہ اب اتنا یعنی وہ ہوا ہے کہ بھئی ہے نا کہ ایمکیوم نے الطاف حسین جو ایک ٹیرر ریسٹ ہے جو کہ بیرونی ایجنٹ تھا پاکستان کراچی میں مسلط تھا سندھ کے لوگوں پر مسلط تھا تو اس نے جو ہے کہنے پر ہمارے کارکنان کو کئی کارکنان کو بلکہ سینکڑوں کارکنان کو شہید کیا گیا آج ان کا کوئی نام لیوان نہیں ہے پاکستان میں لیکن سنی تحریک کے کارکنان پاکستان سنی تحریک کے کارکنان آج بھی الحمدللہ جب ریاہ ہوتے ہیں تو سیدھے قادریہ ہو جاتے ہیں اور اپنے وہ سربراہ سے ملتے ہیں یہ ان کی محبت ہے اور ان کی محبت کسی دائشت وگرد تنظیم کی اس سے کم نہیں ہوئی بلکہ ان کا یہ جذبہ ان کی یہ محبت میں اور اضافہ ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ انتظامیاں ہماری عدالتیں اس پر سوچیں گی کہ کوئی بے گناہ اندر قید نہ کار سکے ہمارے سپریم کورٹ ہمارے چیف جسٹس صاحب پاکستان ایسی یعنی سسٹم وہ حکومت کو کہیں فورس کریں حکومت کو کہ بھئی یعنی وہ ایسا سسٹم بنائیں پاکستان میں تو انشاءاللہ ہم امید وہ کرتے ہیں کہ بھئی ایندہ ایسی کاروائییں نہیں ہوں گی اور پاکستان سنی تحریک کے جو کچھ اور بھی کارکنان قید ہیں وہ انشاءاللہ جلد رہاؤں گے دوسری بات یہ ہے کہ بھی ان کاروائیوں کی بیس پر کچھ نادیدہ قوتوں نے کچھ مخالفین سنی تحریک نے کچھ اپنے ہی لوگوں نے سنی تحریک پر دہشت ہردی کا الزام نگایا کہ بھی یہ لوگ دہشتگرد ہیں آج عدالتی فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان سنی تحریک ایک پورا منجمات ہے پاکستان سننے